پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دیکھ کر ایک سپارہ جیسے آپ نے بتایا ہوا ہے اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی انہوں نے صورتیں یاد کی ہوئی ہیں تو کیا یہ فضائل جو ہوں کہ اگر وہ دن دیکھا قیامت کے نزدیر تو کیا قرآن انہیں نصیب ہوگا اپنی اصل حالت میں اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا حضرت جی کہ آپ کا پاکستان شکر نہیں لگے گا جو پاکستان میں مرید ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہیں تو ایسا ممکن ہے ماشاء اللہ ماشاء آمنہ جو ہے وہ پاکستان سے کال کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے ہماری وطن عزیز پاکستان سے کال آتی تو ہماری خوشی دوری ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ ہم نے وہی سے علم و معرفت کے موطی بزرگوں کی جوتیوں کے ساتھ کے چنے اور یہاں امریکہ جیسے دنیا میں آکے اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور یہ تقسیم پاکستان میں واپس بھی پہنچ رہی ہے تو ہمیں بہت زیادہ مسارت ہوتی ہے اللہ آمنہ آپ کو خوب آمنہ سلامتی نصیب فرمائے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ پاکستان آنے کا ظاہر ہے کہ انشاءاللہ یہ تو آسمان پر فیصلے ہیں تقدیرِ الہی کو جب مطلوب ہوگا انشاءاللہ پاکستان بھی حضر ہوں گے اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا ہے یہ فیس ٹائم کی دنیا ہے تو اب جو وہ فیزیکلی ملاقات سے زیادہ اچھی ملاقات تو میڈیا کے ذریعے سے ہی ہو جاتی ہے اس سے زیادہ اچھے طریقے سے بات چیز ہو جاتی ہے تو مقصد تو نفع پہنچنا ہے وہ آپ حضرات کو پہنچ رہا ہے انشاءاللہ فیزیکلی ملاقات کا موقع ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان آئیں گے تو اس وقت آپ سے ملاقات کر لیں گے اور باقی جو پہلا سوال کیا ہے کیا تھا ان کا پہلا سوال وہ قرآن کے بارے میں کہ آپ کہتے ہیں قرآن کریم ہاں بالکل صحیح حدیث میں آتے ہیں قرب قیامت میں قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا تو آپ کہتے ہیں حافظ کی دل میں رہ جائے گا حافظ تو اس سے پہلے اٹھا لیا جائیں گے حافظ عالم جو اس سے پہلے اٹھا لیا جائیں گے کوئی باقی نہیں رہے گا سب صرف قرآن رہ جائے گا تو قرآن کے نقوش میں اٹھا لیا جائیں گے اور یہ جو نقوش اس کے موجود ہوتے ہیں لکھے ہوئے وہ کوئی باقی نہیں رہے کہ سب اٹھا لیا جائے گا لیکن حافظ اور قاری عالم جو ہے وہ تو اس سے پہلے ہی دنیا سے چل جائیں گے تو دنیا کے اندر جہالت ہی کا دور دور ہوگا اور پھر قیامت جو ہے وہ ناظر ہوگی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والے جب تب باقی رہے گا تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی لہذا قرآن اٹھانے کا جو واقعہ ہے یہ حفاظ اور جو علماء اور صلح کی اٹھنے کے بعد ہوگا اس سب پہلے اٹھ چکے ہوں گے لیکن باقی آپ نے کہا کہ جو انسان تھوڑا بہت حفظ کر لیتا ہے جو قرآن سینے میں بالکل وہ تو آپ کو نافع ہوگا جب جو آخرت میں پیش ہوگے جسے جتنا قرآن حفظ کیا ہوگا اس کا نفع وہاں پر ہوگا اور قرآن آپ کیلئے انشاءاللہ وہاں پر شافع بنے گا شفاعت کرے گا اس لیے حدیث میں قرآن جو آپ کے حق میں جو دلیل بنے گا یا آپ کے خلاف دلیل بنے گا اگر قرآن کا حق ادا نہ کیا تلاوت اور اس کی اطاعت اس کی تعلیمات اور عمل تو قرآن ہمارے خلاف بھی کھڑا ہو سکتا ہے اس لئے قرآن کریم یہ ہے جتنا حفظ ہو سکے بہت اچھی بات ہے انوارات ہیں لیکن قرآن کریم یہ ہے وہ واقعی قرب قیامت پر اٹھا لیا جائے گا بہت شکریہ حضرت